جپان کی جانب سے ازدان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ جیت لیا گیا ہے اور دوسری جانب پاکستان کی جانب سے بھی دو گول سکور کے گئے ہیں اور پینالٹی شوٹ آؤٹ پر کپتان امار بڑھ کی جانب سے بھی گول سکور کے گیا ہے لیکن دوسری جانب جپان کی جانب سے پینالٹی شوٹ آؤٹ پر تین گول سکور کے گئے ہیں اور جپان جو ہے وہ ازدان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ جیت چکا ہے اور ملیشیا میں تیسمی سلطان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ کا یہ جو ایونٹ ہے وہ جاری تھا اور جاپان کی جانب سے یہ ایونٹ جیت لیا گیا ہے دوسرے جانب پاکستان کی جانب سے بھی انتہائی اچھا کھیل پیش کیا گیا لیکن پینلٹی شوٹ آٹ پر چونکہ اس ٹورنمنٹ کا فیصلہ ہونا تھا اور اب جاپان کی جانب سے ازلان چاہ کی ٹورنمنٹ جیت لیا گیا ہے دوسرے جانب پاکستان جو ہے وہ پینلٹی شوٹ آٹ پر اس طرح سے گول سکور نہیں کر سکا اور جو دو پینلٹی شوٹ آٹ ہیں وہ پاکستان کی جانب سے مس کے گئے ہیں لیکن پاکستانی کپتان اماد بٹ کی جانب سے پینلٹی شوٹ آٹ پہ بھی گول سکور کیا گیا لیکن اب جپان جو ہے وہ جپان نے ازلانشاہ ٹارنمنٹ میں پاکستان کو شکست دے دی ہے اور ازلانشاہ ٹارنمنٹ فائنل میں جپان نے پاکستان کو شکست دیتے ہوئے یہ ٹارنمنٹ اپنے نام کر دیا ہے